موسیقی کبھی یہ علاقہ بہتی ندیوں کی وجہ سے ہرہ بھرا تھا آج یہاں صرف ریت ہے موسیقی اتنی بڑی ریت کے بہاور پور جیسے کئی شہروں کے اوپر اس کی چادر بھی جائے موسیقی لیکن یہ ایسا ریگستان ہے جس کے ہزاروں روپ ہیں جس میں ہیں ریت کے ٹیلے، کاس کے علاقے، بنجر زمین یہاں بارڈر بھی ہے اور کھیت بھی اور کئی بڑے شہر موسیقی اور ان سب کو زندگی ملی ہے پانی سے جو کہیں بلکل نہیں ہے اور کہیں بھرپور ہے موسیقی ایسی زمین جہاں پر جاندار چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا حالات کے حساب سے خود کو ڈھال لیتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو بہت تیزی سے بدلتا رہا ہے پھر بھی یہاں کے ڈراڈیشنز آج بھی موجود ہیں موسیقی موسیقی بارش کے کئی مہینوں بعد بھی چولستان ریگستان میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے اس وجہ سے ایشین کونٹیننٹ کے مہمان یہاں آتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی ان علاقوں میں پائے جانے والے سامپ سب سے زیادہ خطرناک اور زہریلے مانے جاتے ہیں اور چولستان کے سامپ عام طور پر ایوننگ یا لیٹ نائٹ کو چکار کے لیے نکلتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ دن میں بھی باہر نکلتے ہیں موسیقی چولستان ڈیزرٹ بہت بڑا علاقہ ہے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت بنجر بھی ہے عام طور پر ڈیزرٹ ان علاقوں کو کہا جاتا ہے جہاں سال بھر میں دس انچ سے بھی کم بارش ہوتی ہے لیکن ڈرائنیس کے حساب سے بھی ڈیزرٹ کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے دوسری الفاظ میں یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں ایوپوریشن ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اتنے کم ویجیٹیشن والے علاقے میں جو بھی تھوڑا بہت پانی جمع ہوتا ہے وہ تیزی سے سوک جاتا ہے موسیقی 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 ہمالیاں سے نکلنے والی بڑی بڑی ندیاں یہاں سے ہو کر گزرتی تھی اس دور میں ان کے کنارے ہڑپا جیسے شہر بسے اور آج وہ بھی ویران ہو گئے ہیں موسیقی آج چولستان کے حصے میں انڈیا اور پاکستان کا بورڈر بھی پڑتا ہے گزپیٹیوں سے بچنے کے لیے بورڈر پر فینسنگ کی گئی ہے چولستان میں جس کی لمبائی لگ بگ ایک ہزار کلومیٹر ہے اس کی حفاظت ان نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے جو بورڈر کی حفاظت کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی فورس ہے اور وہ فورس ہے پاکستان رینجرز جو پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے رینجرز کے جوان بہت ہی مشکل کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں گرمی کے آتے ہی یہاں کے حالات اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتے ہیں اور ان چیلنجز کا سامنا ان طریقوں سے کرتے ہیں جو پچھلے ہزاروں سالوں سے نہیں بدلے بورڈر کی حفاظت دن رات کا کام ہے رات کے وقت فینس اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نظر رکھی جاتی ہے ان سالجرز کے پاس ایسے ڈیوائسز ہیں جن سے یہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں مائی آتے آتے چولستان سہرات تپنے لگتا ہے یہاں اس جانور اس سے بچنے کے لیے زمین کے نیچے یعنی انڈرگراؤنڈ چلے جاتے ہیں انڈرگراؤنڈ رہنے والے جاندار ریت کے ٹیلوں کی بجائے سخت زمین میں رہتے ہیں وہ کھانے کی تلاش میں اس وقت ہی باہر آتے ہیں جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے یعنی صبح یا شام کو یہاں کے لوگوں نے خود کو مشکل حالات میں رہنے کے لیے ڈھال رکھا ہے چولستان کے گاؤں رہنے کے لیے بہت مشکل جگہ ہیں اور گرمیوں میں یہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن ڈریکستان میں رہنے والے سب ہی جاندار خود کو اس کے حساب سے ڈال لیتے ہیں یہاں پر پانی لانے کے لیے عورتوں کو کئی کلومیٹرز تک دور جانا پڑتا ہے اس لیے پانی اینے کے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے یہاں لوگ برطن دھونے میں پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ کام ریت سے کیا جاتا ہے گاؤں کا آرچی ٹیکچرز یہاں کے کنڈیشنز کے حساب سے بلکل پروفیکٹ ہے اور یہاں کے رہنسین میں بھی ہزاروں سالوں سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے لیکن پاس کے شہر میں بہت کچھ تیزی سے بدل رہا ہے چولستان کے بلکل سات پہاڑی پر بنا ڈیراور کا قلعہ یہ اباسی دور میں بنایا گیا تھا اور اس کو بنانے میں جو ٹیکنیکس استعمال کی گئی ہیں شاید وہ آج یوز نہیں ہو سکتی اور آج کل اس قلعہ میں جانا خطرے سے باہر نہیں ہے لیکن آج سے کئی سالوں پہلے اس شاندر ریگستانی قلعہ کو ایک ہزار سال تک کوئی نہیں ہرا سکتا چاہے وہ دشمنوں کا حملہ ہو یا خونی جنگ ہو مر جولائی تک پاکستان کے زیادہ حصے کو مونسون کی بارشوں سے راحت مل چکی ہوتی ہے موسیقی